بسم اللہ الرحمن الرحیم بدشکن ایپیسوڈ ٹو اس دن غلاموں کے بازار میں بڑی رونک تھی بہت سے سوداگر اپنے ساتھ غلاموں کی کتھاریں لے کر آئے تھے جیسے دہات کے بازاروں میں گائیوں، بینسیوں اور بکریوں کی بیڑ نظر آتی ہے رنگ برنگ کے سجے ہوئے جانور، تندرست تو توانا، دلے اور نہائے ہوئے جانور تاکہ خریدار پہلے ہی نظر میں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کے برعکس بازار کے ایک گوشے میں کم قیمت، کمزور اور میلے کچھلے جانور بھی لائے جاتے ہیں جنہیں صاحب عصیت خریدار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ان جانوروں کی طرح وہی خریدار رجوع کرتے ہیں جن کی جیبیں ہلکی اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں بخارہ کے غلام بازار کا بھی یہی حال تھا مختلف نسلوں، قبیلوں اور رنگوں کے غلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر چھونک اڑتے غلاموں کی اس ازتراری حرکت سے ان کے پیروں کی زنجیریں بج اڑتیں اور ساکت فضائیں کچھ دیر تک ایک ہی جان ہنگیز شور سے گونجتی رہتیں خریدار بڑے نازو غرور سے زمین پر قدم رکھتے آڑی گردنوں اور ترچی نظروں سے غلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے جن پر نہ آسودہ تمناوں کے رنگ ابر ابر کر ڈوبتے رہتے تھے جب یہ سمزر کے آقا اور اقتدار کے مالک اپنی پیشانیوں پر نہوست و غرور کی لکیریں اوبارے زمین کے سینے پر زور زور سے پاؤں مارتے شدید بنیازی کے عالم میں چپ چاپ گزر جاتے تو سارے غلام بیق وقت چھیک اڑتے جیسے وہ خریداروں کے بند دروازوں پر فریاد کر رہے ہوں ہمیں خرید لو خدا کے لیے ہمیں خرید لو کہ انسانی آزادیوں کے یہ تاجر ہمارے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں اس قسم کے تمام سوداگر اپنے اپنے غلاموں کو پٹھے پرانے لباس پہناتے اور بہت معمولی غزہ کھانے کے لیے دیتے وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ان کے غلام بس سانس لے سکیں جب اس غیر انسانی سلوک کے خلاف غلام اپنے آقاؤں سے احتجاز کرتے تو انسانی آزادیوں کے تاجر صاف صاف کہہ دیتے اگر تمہاری آسائشوں پر زیادہ رقم خرچ کر دی گئی تو ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اپنے آقاؤں کا یہ بیرہم مانا جواب سن کر غلام خاموش ہو جاتے اور پھر اس دن کا انتظار کرنے لگتے جب کوئی امیر یا حاکم غلام بازار کی طرف رخ کرے گا اور انہیں خرید کر اس عذیت کی زندگی سے نجات بخشے گا اس روز غلاموں کی صفو میں بہت زیادہ ایجان اور جوش پایا جاتا تھا خلاف معمول انہیں غسل کے بعد نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے تھے غلاموں نے آقاؤں کے حکم پر بہت دیر تک اپنے گرد آلود چہروں کو دویا اور آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کے انتظار میں کڑے ہو گئے سوداگر حاجی نصر فطرتاً ایک بخیل انسان تھا اس نے بازار غلامی کے اصولوں کو بالائے تاک رکھ کر اس موقع پر بھی انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کیا تھا سبکتگین کے مسلسل درخواست کے باوجود حاجی نصر نے اسے نیا لباس پہننے کو نہیں دیا تھا آقا ذرا دوسرے سوداگروں کے غلاموں کو تو دیکھئے کہ وہ کیسے ذرک برک لباس پہنے ہوئے ہیں سبکتگین کے لہجے میں بڑی حسرت تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حاجی نصر بڑی بے پرواہی کے ساتھ مسکر آیا میں اپنی تقدیر پر بروسہ کرتا ہوں اگر تیرے حوالے سے مجھے کوئی بڑا فائدہ پہنچنا ہے تو وہ ہر حال میں پہنچ کر رہے گا سبکتگین کا دل بجھ کر رہ گیا وہ اپنے بہتر مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا جب دوسرے غلاموں کے آراستہ جسموں اور چمکتے چہروں پر اس کی نظر پڑتی تو اس کا ذہن اندیروں میں ڈوبنے لگتا بہت دیر تک سبکتگین کی یہی قیفیت رہی پھر یک آ یک اس کے دماغ میں ایک برک سی لہرائی اور کانو میں سید امیر علی شاہ کے الفاظ گونجنے لگے اپنے اندر اور باہر کے بھتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا سبکتگین کا دل ٹہرسا گیا مگر وہ سید کے الفاظ کا مفخوم سمجھنے سے قاسر تھا یہ اندر کے بھت کون ہیں سبکتگین کا ذہن علجنے لگا مگر اسی لمحے غلام بازار پرشور آوازوں سے گونج اٹھا غزنی اور بخارہ کا فارمان روان امیر علبتگین مختلف علاقوں سے لائے ہوئے غلاموں کو دیکھنے آ رہا تھا انسانی آزادیوں کے تاجر دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ امیر علبتگین مو مانگے داموں پر ان کے غلاموں کو خرید لے خود غلاموں کی حالت بھی ناقابل بیان تھی ان کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور خوشکھونٹ آہستہ آہستہ کامپ رہے تھے وہ زیر لب زمین و آسمان کے مالک سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے امیر علبتگین غلام بازار کے دروازے میں داخل ہو چکا تھا اچانک تمام سوداگروں نے اپنے اپنے غلاموں کو ڈانٹا سیدھے کڑے ہو جاؤ اور اپنی اٹھی ہوئے گردنوں کو جگالو چند لمحوں کے لئے غلاموں کی جسموں پر لرزش تاری ہوئی لیکن اپنے آقاوں کی خشمگی نظریں دیکھ کر انہیں اسمبلنا پڑا اب سارے کے سارے غلام پتر کے تراشے ہوئے مجس میں نظر آ رہے تھے ان کی سانسیں جاری تھی مگر جسم حرکت نہیں کر سکتے تھے امیر علبتگین آہستہ آہستہ غلاموں کی کتار کے سامنے سے گزر رہا تھا غزنی کے فرمان روان کی تیز نظریں ایک لمحے میں ہر غلام کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیتی اور پھر فوراں ہی ان کا زاویہ بدل جاتا علبتگین کی بے دلی دیکھ کر تمام تاجر اداس نظر آنے لگے آج ان کی ساری امیدوں پر پھانی پھر گیا تھا حضور ایک نظر اسے ملاجزہ فرمائیے ایک تاجر نے جوش جذبات میں امیر علبتگین کو مخاطب کرتی ہوئے کہا یہ کہتاں درست تو تبانہ اور خوبصورت غلام ہے خاص طور پر سرکار کی خدمت گزاری کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں بس ایک نظر ابھی سعوداغر کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ امیر علبتگین کی کشادہ پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی ناگواری کے انداز میں تاجر سے کہا کیا اب تیری آنکھوں سے ہمیں ان غلاموں کو دیکھنا پڑے گا یہ کہہ کر امیر علبتگین آگے بڑھ گیا سعوداغر آجی نصر بہت زیادہ مایوسر نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے غلام سبقتگین کی ظاہری حالت دوسرے غلاموں سے بہتر نہیں تھی اس کا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس بھی بہت معمولی حاجی نصر نے دوسرے تاجروں کی طرح اپنے غلاموں کی آرائش کا احتمام نہیں کیا تھا مگر اس وقت حاجی نصر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب غزنی کا حکمران سبقتگین کے سامنے ٹہر گیا اور اس غلام کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا یہ نوجوان ہمیں پسند ہے امیر علبتگین نے سبقتگین کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اس کے چہرے سے شوک و فراست ٹپکتی ہے اس کے بعد حاجی نصر کو ایک بہت بڑی رقم ادا کر دی گئی اور سبقتگین چند سپاہیوں کی نگرانی میں غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا پہلی بار سبقتگین آرامدے بستر پر لیٹا تو ساری رات اسے نیند نہیں آئی جب بھی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگتی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سید امیر علی شاہ بستر کے قریب کڑے ہوں اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ دے پھر اللہ تیری زنجیروں کو کار دے گا گبرا کر سبقتگین کی آنکھ کل جاتی اور وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا پھر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ کو دیکھ رہا ہے میں ان بتوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کے بت کون ہیں اور باہر کے بت کہاں ہیں سبقتگین خود کلامی کے انداز میں کہتا اور پریشان ہو کر محل کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگتا علقتگین اپنے نئے غلام سبقتگین سے بہت زیادہ متاثر ہوا کچھ دن بعد ہی غزنی کے حکمران نے سبقتگین کو اپنے حلقے خاص میں شامل کر لیا پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کینچتا ہے ایک دن تنہائی میں امیر نے سبقتگین کو مخاطب کرتی ہوئے کہا میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو ازحاق کی طرح محبت کرتا ہوں امیر یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایک غلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں سبقتگین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا اپنے آپ کو غلام کہہ کر مجھے آزار نہ پہنچا سبقتگین شدت جذبات سے امیر کی آواز باری ہو گئی میں نے سینکنوں غلاموں کو نظر انداز کر کے تجھے منتخب کیا تھا حالانکہ اس وقت تیرا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور لباس سے بھی بوسیدگی ظاہر ہو رہی تھی میں نے ایسا کیوں کیا امیر بہتر جانتے ہیں سبقتگین نے بدستور سر جکائے ہوئے کہا مجھے تیرے غبار آلود چہرے پر ایک عجیب سی روشنی نظر آئی تھی امیر علبتگین پرجوش لہجے میں بول رہا تھا میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لڑکا نسل ان غلام نہیں ہے اپنے نئے آقا کی گفتگو سن کر سبقتگین رونے لگا امیر میں بدنصیب شہنشاہ ایران یز جرت کی نسل سے ہوں نہیں سبقتگین تو بدنصیب نہیں ہے امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے ابو اسحاق کی طرح سبقتگین اپنے دامن سے آنسو خوشک کرنے لگا اور کمرے کی فضا پر گہرہ سکوت چھا گیا اہل وفا کی مانت زیست بسر کرنا مختصر سے وقفے کے بعد امیر علبتگین کی آواز دوبارہ گونجی میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو بھی ظلت و گمنائی کے اندیروں میں سیسک سیسک کر فنا ہو جائے گا اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے اگر یہ روشنی بجھ جائے تو ظلمت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا سبقتگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا آقا آپ مجھے اعفائی اہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے امیر نے سبقتگین کے دونوں پازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ان حاصلوں سے بھی ہوشیار رہنا جو میری شفقت و مہربانی دیکھ کر تجھ سے جلنے لگے ہیں سبقتگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے سبقتگین شاہوں کی اولاد تھا جب اسے فراغت و آسودگی کے چند لمحے میسر آئے تو دل و دماغ کا غبار بھی دھل گیا اور چہرے کی گرد بھی ساف ہو گئی اب وہ نئے لباس میں ایک شہزادہ نظر آتا تھا دلکش نقش و نگار سرخ و سفید رنگ اور دراز قد سبقتگین مردانہ وجاہت کا ایک جیتا جاکتا مجسمہ تھا وہ جدر سے بھی گزرتا لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے محل کی کنیزیں اس سے بات کرنے اور قریب ہونے کے بہانے ڈونڈتی کبھی کبھی سبقتگین کے جذبات میں بھی ہی جان برپا ہوتا مگر فون نہیں اس کے کانوں میں امیر کے الفاظ گونجنے لگتے سبقتگین میرے اعتبار کا خون نہ کرنا پھر یہ گونج اس قدر بڑھ جاتی کہ سبقتگین لرز کر رہ جاتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے امیر علقتگین کی تیز نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی ہیں پھر سبقتگین کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی ابر آتی اور وہ محل کی حسین کنیزوں کی طرف سے اس طرح مو پیر لیتا جیسے یہ خوبصورت عورتیں دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہوں سبقتگین کسر شاہی میں پائی جانے والی ہر لذب اور آسائر سے بینیاز ہو کر شمشیر زنی اور شخصواری کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی دنیا میں نیا انقلاب آ گیا